رمضان کے مہینے میں یوں کے بھر کی طرح سکاٹلینڈ کے تیسرے بڑے شہر ڈینڈی کے سینٹرل مسجد میں افتار ڈینر کا احتمام کیا گیا افتار پارٹی میں خاص طور پر ڈینڈی سٹی کانسل کے غیر مسلم کانسلرز کو مدو کیا گیا تفصیلات دیکھیں خالد پرویسکی اس ریپورٹ میں سینٹرل مسجد ڈینڈی میں مدو غیر مسلم کانسلرز کو بتایا گیا کہ مسلمان روزہ کیسے رکھتے ہیں اور کیسے شام کو اس کی افتاری ہوتی ہے اور کس طرح مساجد میں سہری اور افتار کے اوقات میں کھانے کے انتظامات کیے جاتے ہیں اس موقع پر سٹی کانسل کے کانسلرز کا نائنٹی ٹونیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ مسجد میں مسلمانوں کا رویہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے ہیں جبکہ اتنا طویل روزہ رکھ کر شام کی افتاری دیکھ کر وہ بہت متاثر بھی ہوئے ہیں آپ کو بھی آجتا بتاک کرنے کے بھی ملتانم ہے بہن اپنی دیکھ سے بیٹھ کرنے کا بھی ہیں ہم دیئے ہمیں ملتانم ہے مجھے کنید یہاں موظٹا ہے ہ سہل دوستا ہے کہ تم مجھے جاتے ہیں تم جانت کرنے کے لئے گفتہ رکھتے ہیں میں بہتر دیکھ کوئی حدود ہم حدود رمضان کیانتے ہیں ہمیں در ایسا ، و افتاری نکسل کے ساتھ رویہ در اسے کی ببید روزہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے اور اس میں سب مسلمان یک جیتی سے اور خشو اور خلوس کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں اور افتار کرتے ہیں یہاں پر دنڈی سینٹر ماس میں ہم روزانہ کی بنیاد پہ تقریباً 300 پلس لوگوں کے لیے افتاری کا انتبام کرتے ہیں فلور پہ بٹھا کے کانہ کلایا اور ان کو بتایا کہ اسلام کے کیا ارکانز ہیں اور انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا تو ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب ہی مسلمانوں کو یونائٹ کرے مہت سارے لوگ اس کے اندر آئے تو ہر سال الحمدللہ یہاں ننڈی کے اندر مسلم کمیونٹی کے لیے یہاں سہری کا اور افتاری کا انتظام کیا جاتا ہے اور اس میں یہاں کے مقامی لوگ الحمدللہ برپورن تعاون کرتے ہیں انہوں نے سینٹر مسجد سکوٹ لینڈ مدو کرنے پر انتظامیاں کا شکریہ ادا کیا اس موقع پر ڈینڈی کی سیاسی اور سواجی شخصیات نے شرکت کی آخر میں سینٹر مسجد ڈینڈی کے چیئرمین محمد بشیر چوہان نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا